موسیقی عزیزان محترم در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جسے کائنات کا سب سے پرسکون پتھر مانا جاتا ہے عظمت کے لحاظ سے دنیا کا کوئی پتھر بھی در نجف کے عام پلہ نہیں ہے لیکن قادر مطلق نے اس کی پیداوار اس قدر رکھی ہے کہ ہر خاص و عام کی بسات میں ہے زمانہ قدیم میں لوگ اسے ساوات کے طور پر پیش کیا کرتے تھے اور اب بھی اسے عقیدت مندی سے رکھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں انتائی قیمتی پتھر در نجف کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی در نجف کی خصوصیات، پہچان، اقسام، فوائد، قیمت اور کون کون در نجف پہن سکتا ہے یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں آپ کے پیشی خدمت ہیں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل فیض عالم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر زمانہ قدیم میں جھانکا جائے تو مشہور ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس در نجف کی انگوٹھی رہا کرتی تھی جسے آپ بہت عزیز رکھتے تھے اور اسے بہت بابر کا تصور کرتے تھے ایک دفعہ مفضل بن عمر در نجف کی انگوٹھی پہن کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نگینہ ہر شخص کے لئے آنکھوں کے درد کا علاج ہے ناظرین محترم در نجف خصوصی طور پر عراق کی سرزمین نجف اشرف میں پایا جاتا ہے اور نجف اشرف کو در نجف پیدا کرنے کا شرف حاصل ہے اقسام کے لحاظ سے در نجف کی دو قسمیں ہیں جن میں ایسے ایک بحری در نجف ہے اور دوسرا بری در نجف دیکھنے میں یہ پتھر بہت خوبصورت اور آنکھوں کو سرور دینے والا ہے بعض معرخین نے اسے عقیق کے خاندان کا پتھر کہا ہے ندیوں سے حاصل شدہ در نجف زمین پر پائے جانے والے در نجف سے زیادہ چمکتے ہیں اور روشن نظر آتے ہیں در نجف کی خوبصورتی کا مکمل نظارہ اسے پانچ سے دو کر پھر سورج کی کرنوں کے سامنے رکھ کر لیا جا سکتا ہے مذہب اسلام میں یہ خاص پتھر ہے مختلف مستند روایات کے مطابق در نجف مولا علی علیہ السلام سے منصوب پتھر ہے اور اس کی زندہ جعبید مثال آج بھی نجف اشرف میں موجود ایک قبرستان وادی سلام ہے جہاں در نجف کی موجودگی ظاہر ہے اس قبرستان یعنی یہ وادی سلام میں کئی انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں وادی سلام کی خاص پازی ہے کہ اس جگہ پر جب بھی بارش ہوتی ہے اس وقت موجوداتی طور پر بارش کے یہ کترے در نجف کی شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ قدرت کا ایک بہت خاص موجودہ ہے جبکہ سائنس کے مطابق یہ پتھر در نجف جس کو بننے میں ہزاروں سال لگتے ہیں وہ اس بارش کے کتروں میں سے کچھ ہی دیر میں بن جاتے ہیں در نجف سفید رنگ کا دودھیا بلوری اور چمکدار پتھر ہوتا ہے جبکہ کسی کسی پتھر میں گلابی اور نیل بون جھلک آ جاتی ہے جو کے برائے نام ہوتی ہے اس کے نام میں در کے معنی نگینہ کے ہیں اور نجف سے مراد نجف اشرف ہے در نجف یعنی نجف کا نگینہ در نجف کی قیمت کرات کے حساب سے چارج ہوتی ہے پاکستان میں سو روپے سے تین سو روپے تک فی کرات میں مل جاتا ہے لیکن قیمت کا اناثار دو باتوں پر ہوتا ہے ایک تو پتھر کی خوبصورتی اور دوسرا کوالٹی یقیناً ایک اچھی کوالٹی کا در نجف کم کوالٹی والے در نجف سے مہنگا ہوتا ہے نقلی کوالٹی کے در نجف دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو یہ پلاسٹک میں ملتے ہیں یا پھر شیشے کے دو نمبر در نجف بنائی جاتے ہیں ان کے کناروں پر دھاری نما کٹنگ اور الٹا کر کے دیکھنے سے اصلی اور نقلی میں فرق واضح ہو جاتا ہے در نجف انگنت فضائل کا مالک اور اپنی تاثیر میں سب سے نمائیہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ در نجف پہننے سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور در نجف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ پتھر پہن سکتا ہے مگر پاکیزگی کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے صرف در نجف کو دیکھ کر مرد ہوئی عورت دل میں خوشی محسوس کرتا ہے در نجف روانی اور مذہبی اقدار اور فوائد سے بھرا ایک قیمتی پتھر ہے جس کے پہننے کے لئے تاریخی پیدائش کے لئے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ کوئی بھی ذینی سکون کے لئے یہ پتھر پہن سکتا ہے یہ پرانی بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرا سکتا ہے اور مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے در نجف اپنے آپ میں خود سے علم و حکمت لاتا ہے در نجف انسان کی توانائی کو بڑھاتا ہے جسم دماغ اور جذبات کے مابین تعلق میں توازن پیدا کرتا ہے زندگی کو بدلنے والے تکلیف دے تجاربات کے بعد در نجف کی مدد سے آپ خود میں ایک توازن برقرار رکھ سکتے ہیں در نجف ایک ایسا پتھر ہے جو تقریبا ہر بیماری کو دور کرتا ہے سوائے موت کے در نجف پہننا کسی بھی فرض کو نقصان نہیں دیتا در نجف جسم میں ایک روحانی روشنی داخل کرتا ہے خوت ایرادی کو مضبوط اور حوصلے کو بڑھاتا ہے ایک بہت ہی امدہ اور زود اثر شفا بخش پتھر ہے نظر کو تیز کرتا ہے آنکھوں کی بیماریاں اس پتھر سے رفع ہوتی ہیں علم العادات کے جاننے والے کہتے ہیں ایسے افراد جن کے نام یا تاریخ پیدائش کے عادات دو یا ساتھ ہوں یہ پتھر ان کو بہت زیادہ موافق آتا ہے یہ پتھر نئے سیاروں کے اثرات کو زائل کرتا ہے علم جفر کے ماہر اس پتھر پر مختلف نقوش بنوا کر ہواید حاصل کرتے ہیں ناظرین کرام ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کرئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیضی علم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے